اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین مجا نہایتی واجب الہترام علماء و حفاظ اکرام پیارا عزیز دوستو مسلمان بھائروں پیاری جماعیت سگوری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تبارک و تعالی جے کلام مقدس فرقان معظم ما بیسی پارے جے آخری آیات ما چند الفاظ تمہاجی خدمت میں تلاوت کرنا جو شرف حاصل کہے ہوا دعا کہو تا اللہ رب العزت مو گناہ گا رکھے حق تین سچ چون جی توفیق ادا فرمائے اے انسان گدو گد یہاں بھی دعا کہو تہین مبارک محفل میں جہمیں اسان شریق آئیوں شلاللہ تعالی انہ پہ جے کامل سالح بانے جے ذکر جی محفل کے اسان جے لائے بینی جہاناں میں عزتاں جو سبب بنائے حضرت پیرسائی سید شاہ مردان شاہ ثانی قدس حصر رہو یہ یاد میں ہی ہے عزیم الشان محفل مناقض قیویہ یقیناً حضرت پیرسائی چھٹدنی بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ جی زندگی مبارک اساں طوامہ اکثر بلکہ تقریباً سبئی الحمدللہ اوہے سبئی موجود آئیوں جنکہ حضرت پیرسائی چھٹدنی بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رب کریم دیدار نصیب کہو آئیں انہ جے مبارک الفاظاں ماہ ساں مستفیز کیا سن زیارتوں کیوں سن آئیں دعاوں ورکیوں سن الحمدللہ حضرت پیرسائی چھٹدنی بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ جی شخصیت ایدیت عظیم الشان شخصیت ہوئی جو انہ جے دعاوں سا اللہ تبارک و تعالی جی ذات با برکات روز دھنی جی جمعہ تکے رنگے چھڑی ہوئا حضرت پیرسائی روز دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جن سالجا تقریبا نوہ مہینہ سیر سفر کرے جمعہ تکے لا الہ الا اللہ جے ذکر جی تلقی نہ کئی تھرن برن میں سفر کرے پانہ اللہ تبارک و تعالی جو پیغام حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین بدھائی دا ہویا پرہ سلسل قادریہ جو ذکر حضرت پیرسائی روز دھنی رضی اللہ تعالی عنہ کام اٹھی کرے جن بے بزرگن دنوہ درگا شریف جے پیران پاگارا جن بے ہو ذکر دنوہ حضرت پیرسائی روز دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جے سمورن سجادہ نشینن ای ہوئی سلسل قادریہ جو ذکر آمک اے ہو نگی پر چار گئی پیرسائی چھٹ دھنی باچار رضی اللہ تعالی عنہ جن بے جھر جھنگ میں سیر سفر کرے ایہای لا الہ الا اللہ جے ذکر جی تلقی نہ کئی حضرت پیرسائی روز دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جن فرمائی دا ہویا ملفوز آت شریف میں موجود آ تپانے حدیث مبارک آمہ ذکر فرمائی دے با آین فرمایا ہوں تلقی لا الہ الا اللہ جو ذکر گناہ نکھے اینے گارے چلیں دواجی سج برفہ کے گارے چلیں زور سنجھو سبحان اللہ یقین جانیوں حضرت روز دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جی دنیا جے تختے دے تشریف آوری اللہ تعالی جو ہکڑو خاص فضلیں کرم ہوئے ہو بلکہ انہ جے مسند نشین جے کے بٹھی گزریا آہن این موجودہ پیرسیں سردار جن اوہے بے اوہوئی دین جو پیغام جن تھا این انہی سلسلے کھئی الحمدللہ خوب اگتے ودھائیوہا این ہانے تجے کے دعوتوں چیوں پہنجن پرابن سبنی دسی چڑیو تو واقعی حر جمائت کا جمائت آئیت ماں تمہاں کے ہمیشہ جنہیں بتا ہوں جی خدمت میں چڑھتی دعا یہاں ہی گالہ رضیر کھندو یہاں نارو ہی آئے اساں جے روح جی غزہ تہنجے کرے یوں نارو ہی ہیں اکیلو اکیلو لگن دو کنے کو نارو لگایو تک گھڑ جی کرے سب ہکہ آواز میں لگایو سبحانہ اللہ تعالیٰ توہ جی محبت کے سلامت رکھے قرآن کریم جی آیت مبارکہ جو کچھ حصو کجھ کو تلاوت کہہ ہوا اوہ بین متعلقہ ہے اللہ تعالیٰ جی ذا با برکات کن شخصیت ان کے موقعے اے رب کریم ہینا پوری کائنات جے متان خاص فضل فرمائی دو یہ حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شخصیت ہنہ دنیا جے متان اللہ تعالیٰ جی رحمت جو ہکڑو ککر ہوئیو ایئی کوئی فیض اجب الحمدللہ درگاہ مبارکت موجودہ انشاءاللہ درگاہ شریف ویہا کیا مدد آئیں قائم رہ دی جماعت قائم رہ دی رب کریم جی ذا با برکات کلام مقدس میں ارشاد فرمائیو پر انہ جی تلاوتیں ترجمیں پیش کرنے کام پہ رہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صلاح شریف پڑھائیوں چھوٹا ہے ہنہ جماعت میں الحمدللہ صلاح شریف جی تمام گھنی کسرت آئے لکھن جی تعداد میں جماعت صلاح شریف جا نظرانہ پیش کرنے دیا اے الحمدللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مطا صلاح شریف جی جی کا برکت آئیتن جی کا حد قو حساب آئی گو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے توان سب بنی ماں کیامت جی دی ودھی کموں کے ویجو اوہو ہون دو جی کو دنیا میں صلاح طمو دے گھنی پڑھن دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انشاءاللہ العزیز یہ جماعیت لکھن میں صلاح شریف جانہ زرانہ پیش کرنا باریا ہی حتیب اوہائی صلاح شریف جی جھونگا رہتے تو انہاں کھا بعد میں تو ہاں کہ ماہ قرآن کریم جی تلاوت کہل الفاظن جو ترجموں اے انہاں متعلق چند محبت جی مگالی ہوں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت اے درگاہ مبارک جو جو فیضہ ہے حضرت پیسنی چھٹو دنی باتشاہ رضی اللہ تعالی محبت جی ہوں چند گالی ہوں تو آجی خدمت میں بیش کریں سبائی جی محبت زوک شوق سا بیٹھا ہے یہ بلند آوازہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی صلاح شریف بڑھا ہے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالی جی ذات ببرکات کلام پاک میرشاد فرمائیو وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ سبحان اللہ اللہ تعالی جی ذات ببرکات ارشاد فرمائیو جے کنے ہی انہ جے ہاں جے کنے اللہ تعالی جی ذات ببرکات دنیا میں مانھن جو ہکڑن جو پینسا دفاع نہ کرے ہاں ہکڑن جے متھاں جے کنے ظلمت ہیں جے کنے اللہ تعالی جی ذات ببرکات انہ جے دفاع جے لائے جے کنے رب کریم کے بندوں بسن کرے ہاں لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ اللہ تعالی جی ذات ببرکات فرمائیو تہی زمین ویران تھی بنے ہاں وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ تعالی جی ذات ببرکات کلام مقدس میں ذکر فرمائیو جے کنے اللہ تعالی حکڑن مانھن جو بینسا دفاع نہ کرے ہاں زمین ویران تھی بنے ہاں زمین تباہیں برباد تھی بنے ہاں زمین میں فتنہ فساد تھی کرے مانوں اکڑا بھی انسان ظلمیں زیادت یوں کرے دھیڑا جھگڑا کرے فتنہیں فساد کرے انہ زمین کے تباہیں برباد کرے چھڑیں ہاں انہ جے ظلم انہ جے کرے رب کریم سبنی کے نیستہ نابود کرے چھڑے ہاں فضل فرمائی دعا جو رب کریم اہڑیوں تک شخصیتوں دنیا دے آڑی دعا جے کہ رب کریم اجیزات ببرکات جیہن پاک سرزمین تے جے کہ مانوں فتنوں اے فساد کرنوارا ہن انہن ساتھ دفاع کرے انہن کے انہن جو جواب دئی کرے انہن کے ختم کرے چنیدہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ شروع کھاوٹی کرے جدہ کھا انسانیت جو وجود تھی ہوا انہ وقت کھاوٹی کرے جدہ بہن زمین جے متا فتنہ فساد چاہن اللہ تعالی ہمیشہ ہکڑن مانھن جو بین ساتھ دفاع کرے ہوا جدہ بہن کو فتن خور مانوں پیدا تھی ہوا انہ جے مقابلے میں رب کریم جو اہڑو تکو بانوں پیدا تھی دعا ہی جے کہ انہ کے مہتوڑ جواب نہیں چنی دعا انہ کے تباہ کرے چنی دعا شروع کھاوٹی کرے جدہ کھا انہیں انسانیت جو وجود تھی ہوا نہیں انہ کھا بعد میں حضرت آدم علیہ السلام جے پٹن میں جھڑو تھی ہوا مشہور کس ہوا قرآن کریم میں تواب دھو ہوں دو ماں گھنوں ہی ناونا کونہ بھی دسوری تیم بھی کافی تھی بھی آبا تو ہاں اُسا دے ویتھا آئیو سہ جے کرے اصل گال دے اچڑ جی کوشش گیاں حضرت آدم علیہ السلام جے پٹن میں جھڑو چھے آئیں ہکڑے بیٹھے قتل کیوں مطلب آئے تہیں جھڑو شروع کھاوٹی کرے ہلندوں پہ ہو چھے پر انسانیت جی عزت رب کریم تمام گلند گئیاں سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ رب کریم ودی انسانیت جی عزت گئیاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جلیل القدر صحابیہ حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پٹرا اوہو عبداللہ تو روایت بیان کرے تحبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھیرے مو جٹو اللہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن قابط اللہ شریف جو تواف کرے رہو ہیو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن قابط اللہ شریف جو تواف کرن جے دوران یا توافکہ فارتیا ان انہاں تائمتیں قابط اللہ شریف نے نہارے کرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جے گھر قابط اللہ کے حکم فرمائن تھا اونا سام مخاطب چھلتا اے اللہ جا گھر ما اطیب کے اے اللہ جا گھر سبحان اللہ کدونا تو پاکی زاہی رب کریمتوں کے کترون صافیں سترو پاکی زاہ رکھوا اے اے اللہ جا گھر تو جی خوشبو کترین وندنائے مزیدارا سبحان اللہ قابط اللہ کے رسول اللہ مخاطب تھی کریں یہ فرمائیں پیان اے قابط اللہ اے اللہ جا گھر کدونا تو خوشبو دار آئیں سترو سترو آئیں صاف سترو آئیں تو جی خوشبو کے دین وندڑا ہے وما آزم کے اے اللہ جا گھر کترون تو عظمت وارو آئیں اے اللہ جا گھر تو جی عظمت تا پروان ونجے واقعی تو جی عظمت تمام ودیا تو جی عزت رب کریم تمام بلند گیا پر اے اللہ جا گھر یاد رکھ جا جے کو مومن مسلمان بانو ہوں دعا انہ جے رت جو جے کو کترو آئیں انہ جی ودھی کے عزت رب کریم جے کا کئی آسا تو کھا ودھی کا اے سبحان اللہ جا زورہ شام مومن بانے جو خون تو کھا ودھی کا اللہ ودھی عزت وارو آن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابت اللہ شریف کے خطاب یا فرمائی انتہائے قابت اللہ اے اللہ جا گھر واقعی تم جی عزت تمام بلند آئے پر مومن بانے جو جے کو خون آ انہ جی عزت جو تکو انداز ہوئی کونے کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیو تم مومن بانے جی عزت ہے رب کریم وٹ تمام بلند ہے بھالا ہے انہ جے کریت ہی اللہ جی ذات وبرکات جے مطا ایمان رکھن وارو بانہو آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے دین جے مطا حلڑ وارو آئے انہ دین جی حفاظت کرنے وارو بانہو خدا جی ذات وبرکات جو قسم آئے جائے پر رب کریم جی ذات وبرکات جے مطا کلمو پڑھ ہو آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے مطا کلمو پڑھ ہو آتا جی عزت رب کریم تمام بلند کرے جنیاں سبحان اللہ زور ساجو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا عاشق ہو مومن بانے جی تمام ونی عزت رب کریم قیعہ پر انہ حدیث مبارکات جسو تو مومن بانے جو خون کتر و عزت واروہ جو حبیب کریم فرمائیو کعبت اللہ شریف کے مخاطب تھی کرے تتوکھا ودھی کہ عزت اللہ وٹ مومن بانے جی خون جی سبحان اللہ پر آجو کل ہے اکڑا فتن خور مانوں جو کہ پرے نو جو یہ آم تر ایسا اوہی مانوں آہن تاکہ خبر آئے تا درگاہن جی مخالفت کرنا بارا کے راہن جو کہ مانوں درگاہن جی مخالفت کرنا تھا اوہے درگاہن تے بمباری کرے اے خودکشوں کرے اہڑاں فتنہیں فساد برپا کرے کتران مسلمانا جو ناحق رتوہائی تھا کترین ناحق جانیو زائع کرن تھا قوبی انہ جو دو ہکونے کو چھوٹا ہے کہ جی بے شریعت جی کا جان کہ بے مسلمان کہ جی بے جان جی کا آہے سا شریعت میں آہے تو وہ صرف قصہ سمیئی بٹی سکجے تھی باقی بیوکو تری کو نجے خون نجے جائز ہو جانے جو کونے کو خدا نہ خواستہ کہیں کہیں کہ قتل کے واہے تب کووری شریعت انہ کے بدلے میں قتل جائز ہو نجو کندیا پر اوہا بشریعت عدالت کندیا عام طرح ساہر کہیں کہ مانو کے یہ حق گونے کو کہیں کہیں جو مانو مارے چھوٹا ہے جو وہ وری بدلے میں بٹھے وری بیا خونہ کرے چلے یہ گتہ انہیں سمجھو دا نہیں پر اے انہاں ماسومن جو کہڑو ڈوہ جو کہ سون ہزاروں جی تعداد میں جانیو زائع تھے مانو حبیب کریم حجت الودع میں ان آخری خطبے میں اللہ جی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگڑو واضح اعلان فرمائے ہو آخری خطبوں جی کو حجت الودع جو ان آخری حج میں حجت الودع جی کو آخری ہیں اہم ترین جی کو پانا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کو ان میں اہم ترین خطبوں ذکر فرمایا ہو انہوں میں فرمایا ہوں اِنَّا لَيْكُمْ دِمَاكُمْ حبیب کریم فرمایو تمہا جا رت تمہا جا مال تمہا جو عزت اجو کا بعد میں ایک بیجے متائی حرام آئیں جی اجو کو دیو تہا وٹ حرمتیں عزت وارو آئے جی اجو کو ہی مہینو زلحجوارو عزت وارو آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو تیاد رکھو جے کہ موجود آئیو انہیں سب نہیں کہیو پیغام پلچائیں چھڑیو جے کہتے موجود کون ہلکے کیر بھی کہیں جے رت سانکھے دے کیر بھی کہیں جے عزت سانکھے دے یاد رکھو کیر بھی کہیں جو نہ حق مال نہ فبائے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو ختم و ذکر فرمائے قیامت و تائیں جے لائے سب نہیں جے متائک دے جا خون حرام قرار کر دیشنیاں کیر بھی کہیں جے مال سانکھیں جی عزت سانکھیں جے رت سانکھے دندو جو کھاں بعد میں حبیب کریم اے ہو وازے علال فرمائے چھڑیو خدا جی ذات با برکات جو قسم آئے قلقہ بعد میں چیترین ناحق کیر بھی کہیں جو خون کرے تو قرآن کریم میں رب کریم جی ذات با برکات وازے فرمائے چھڑیو کتبنا علا بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتلن ناس جمیعا سبحان اللہ رب کریم فرمائے تجے کوب انسان ناحق کہ جی جان بنائے تو رب کریم جی ذات با برکات فرمائے تک کہ جی ہکڑی جان کہیں ناحق بنائی انہیں جنٹ پوری انسانی یہ تکے قتل کرے چھڑیو ہکڑ انسان جو ناحق قتل کہیں آئی جنٹ پوری انسانی قتل کرے چھڑیو یاد رکھو کترہ آسان وٹ بھی عامہ ترہیسا معاشرے میں جیتے دین صحیح ترہیسا پہتوں کو انہیں آسان طوام معمولی سمجھنائیوں اگڑوں مانوں آیا رہا فلانے مانوں مکہ تنگ کہے ہوا بس انہ کے ختم کرنوں آئی یہ چوندائن ہر سنگی بیوکو انہ جو دوست یار ٹھیک آئے جی حکم کری ماں تنہی ہر کس مجھے مدد کرنے لاتے آ رہے ہیں آئے یا نا یہ تھی دعا نا رب کریم شل پناہ ہمیں رکھے آمین چاو خدا جو قسمہ ہکڑی انسان جو قتل کرنے انہ میں نے جی کر رہے ہیں کئر وہ کا معمولی سلاح بے دے تھو نا تو اوہو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے سام ہوں کیا متجدین اوہو بے جواب دار ہوں تو قتل جو کئر تھوڑنے کو مشورہ دے تھو مدد تو کرے کئر کو حچار دے تھو کو گولی دے تھو کجب کرے تھو تو اوہو بے اترو ہی دو ہی آئے جترو قاتل دو ہی آئے رب کریم شل پناہ ہمیں رکھے انہ تیز ہکڑی ایساں سوچو تک کتریو انسانیو ناحق زائد جانیو تھی رہوں آہن انسانی جانیو یہ زائد تھی رہوں آہن کو کہ جو دو ہکو نہ ہوں دعائے خام خائیں جانیو زائد تھی میں جو آہن پر رب کریم قرآن کریم میں فرمائے چلیو جائے ہکڑے انسان کھے قتل کریو انہیں جاند پوری انسانیت کھے قتل کرے چلیو آئیں ولی رب کریم فرمائے ہو تو جائے ہکڑے انسان جی زندگی بچائی انہیں جاند پوری انسانیت کھے بچائے چلیو زور سانجو سبحان اللہ سبحان اللہ اے الحمدللہ درگاہ مبارک جی جماعیت وصول واری جماعیت یہ کریں خدا کدو تا نہا کتے کریں کانہ لندی اجیو پہ جماعیت روسر رضی اللہ تعالی جی جماعیت میں ہزاراں جی تعداد میں الحمدللہ وہاں جماعیت تبا کے نظر اچے تھی جی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنت دستار سرت سجائے نواری جاں اجیو پہ ہزاراں جی تعداد میں ہیں جماعیت میں جی کہا محبو وقریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنت آئے سوہاری واہ رکھن وارا ہزاراں جی تعداد میں موجود آئے ہیں یہ جماعیت ہے حجب ہزاراں جی تعداد میں آئے جی کہا سفید لباس پائے تھی یہ صبی رسول اللہ جی سنت آئے ہیں زور سانہ رو لگائے ہو حضرت روزِ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 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 سبحان اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ جنہ اکڑو بھیرو سفر میں آہیں چھاتھیو جو سفر میں کھین اکڑی تکلیف ہتھی بھئی پیت مبارک میں تکلیف ہتھی بھئی پر سفر ہوئے پرے جو لار جو سفر ہوئے ہو ایڈی تشدی تکلیف ہتھی بھئی جو کہیں جماعت قسم جمع آئے ہو تو شاید ہی سفر مبارک متہ آخری سفر حضرت روزِ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں فقیران عرض کیوں تقبلہ ہیٹو سفرانیا درگا مبارک دے واپس یہ جو آہے گھوڑلتے اٹھلتے ہو سفر کرن کو ہکڑے پندی ہن جو دکم کونے کو مہربانی کیوں باگی جے کے دعوتوں آہن سے منسوخ کیوں آنے واپس حلوں درگا مبارک دے خبر نہ ہیتے یا جے کا تکلیف ہتھی پہ ہی آئے انہ جو اچھا تھی دو انہ جو نتیجوں کہڑوں تھی دو حضرت پیسن روزِ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صرف آئے آچھا جے لائے ہویا جے کو رب بکری مجیزات بابرکات جے کو متن کم رکھے ہوئے ہو ملفوظات شریف جے کا موجود ہے ملفوظات آئے انہ میں تہی ہو ذکر کونے کو پر لارکانے میں اکلیف ہکڑا بزرگان جے کے پیسیں روزِ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے خاندان مائن انہ میں موجود آئے پانا فرمائن تھا تساں ہکڑے بھیرے مال چارے رہا ہویا سوں میں ہوں ہوں انہیں مال چاری دے یہ مال چاری دے چاری دے اچانت دھو سوں انہیں مال میں جو بیٹھا ہویا سوں تو ہکڑا شخصہ آیا ہن اے ڈاڈا حسین اے جمیل آہن پتائیں بھرما جو گزریا آہن ہکڑو نوجوانہ ہے اے دو تو حسین اے جمیل آہن انہیں ساں گڑو جے کو گیوب شخصہ ہے مطارف جو پچھو آہے بدھائی ہو یو ٹھکڑی رسول اللہ جی ذاتا بیو حضرت پیرانے پیرہ سلام اللہ اب اس آمال پیار چاری ہوں رسول اللہ ﷺ تشریف فرما چاہا تو محبوب کریم ﷺ فرمائو اے مہجہ بچڑا اے محمد راشد ہے تو انہ جے لائے تو دنیا میں کونہ یو آئے مال بھی ہو چاری انہ جے لائے تو خیر دنیا دے کونہ اندھو یو آ حضرت پیر سنی روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنو عرض کے ادھر قبلہ چھاکیا پانا فرمائے ہوں تو بنی دین جی تبلیغ کر ایمان کھے بنی کرے فیض پہنچائے سبان اللہ عرض کے ادھر اللہ جا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں پہنچے پانا میں اتری طاقت کو نہ تھو سمجھا پیو یہ جے کو دین جو کما ہے تمام دکھوں کما ہے دین جو دین جی تبلیغ کرنے جی لائے پانا میں اتری حمد کون تھو سارے آ پیو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو تو وعد کھول او نقاباد میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ آنو کہ پانچی زبان مبارک جوسرائی آئے حضرت پیر سنی روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ آنو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچی زبان مبارک جوسرائی فرمایو تو ہانے ونہ تبلیغ کر تو حضرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ آنو پہ موجود ہوئے ہو تو حضرت پیر سنی روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ آنو حضرت پیر سنی روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ آنو اگری دلواری گال ہے کہی عرض کہیں یہ تا ہے اے محبوب سبحانی اکڑو مکھے ٹرپ تو لگے کہڑو عرض کہیں یہ تا ہے خبرناہ جے کے بمہجے واسطے میں اچن انہ میں کے قصہ پکا بے ضرور ہوں دا جنہیں قیامت جو دیئے تھیں دو تب وہ انہیں ٹائمتے انہیں جو بار انہیں جی نسبت موسا ہوں دی خبرناہ انہیں جا لے کہڑا حالہ جن موجے مریدن میں موجے واسطے دارن میں اڑا کے قصہ پکا بے ضرور مانوں ہوں دا انہیں جے کرے لہرانیاں تو تا قیامت جے دی انہیں جی نسبت محجے طرف تھی دی انہیں خال لہرانیاں تو تا یہاں گال لکھی تھی لگے مکھے انہیں جو بار ماں کییں کھڑا دوسر حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیو اے سید محمد راشدہ جنہ بطمہ لا الہ الا اللہ جے ذکر جوں تصمیحوں گئے انہیں تو انہیں خاگ میں یارہ بھیرا قلو اللہ شریف پڑھی کرے انہیں جو سواب موجے روح کے پہنچائے چھلیو تا یہاں بار سجو تفاہ جو ساں پہنچے سرعتیں کھڑی چھلینا سے زور سنا رو لگائے انہیں حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی عظیم ذات آہے جے کوہن دین جو مجددہ ہے جہیں دین کے زندہ کیوں آئے جہیں جو لکبی آہے محید دین دین کے زندہ کندر سنو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیں قادری سلسلوں ہی پوچھائے ہوا اے برے صغیر میں وری قادری سلسلیں جی جہ کا پرچار کہیا ہے حضرت پیسے روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیا ہے الحمدللہ ودہ آوازہ ذکر لا الہ الا اللہ جو جہ کو ذکر آئے قادری سلسلے جو ذکر حضرت پیسے روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہ کو ادھائے ہوا ہے عجبِ جھر جھنگ میں برپٹن بیابان میں انہوں میں تھرن میں ونی کرے برن میں جسو اصور جو ٹائم کی دو تجمائے تجے گھرن ما لا الہ الا اللہ جے ذکر جو آوازی دو زہر سا جو سبحان اللہ اے خدا جو قسمہ ذکر جے قائم رکھاؤ تہیہ جمائے تکلہ نکھوں دی ہو جسن ہی کا لکھا پر اصا یارا کچھ اصا میں کوتا یوں کچھ قصور اصا جاہاں نظر مرشد کریمت اہڑا ملی آئیں جو خدا جو قسمہ ہے اصا جے خود تاہن جے باوجود پہ اہڑیو طرف کریمہ عزتون نیو آئیں جو انہوں نے مرشد کریمہ جے دعاوں نے سا جمائے تجے متھو آسمان سا دو گسے پر ایار توری سنیانا جی پہنجے پانا کے سنیانے ہوں حضرت پیر؛ سنیان چھ خار ardی اللہ تعالی that مو مون پہجھو پان منجرائو توہیں بے پہجھو پان منجرائم سبحان اللہ بدآئے تو پیر؛ سنیان اہ Zigtoo پانجے پان منجرائیو سنیا منجو تو واقعی اڑی ذات کا کہنے اکھن ڑیقہ نے کا حضرت پیر صلی اللہ علیہ وسلم 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 مجاہد رسو کیا تھا نارو بھارے سبحان اللہ بھرنواری جمع اتجا او جسا گیا نیا اوہی آہن ساگی درگاہ سا گیا نارا بھیج پانا را بھلیانا ہے جنگیوں گرے زسان جوٹے کڑھا والا حجن او نجا جنگیوں گرے زسان جوٹے کڑھا والا حجن او نجا اوہی حرائی مجاہد سب انا صدراتا پیاسا ہن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہ جامعہ راشدیہ قائم کرنے ہوئے انہ جو برکت ہوں تا وہاں سب اید سو بیا الحمدللہ بیجے کو دین جو کمہ سون ہزاراں جے تعداد میں عالم اے خدا جو قسم آئے حیرت جڑی گال آئے جو مانو چوند آئے جو بھئی جماعت میں چاہے وہاں دین جی وہاں گال کانے کا پرے یہاں گال یقین ساں چوند جیاں تا الحمدللہ یہ جماعت اوہا جماعت آئے جہاں میں ہزاراں جے تعداد میں عالم موجود آئے علیہ کترن ہزاراں جے تعداد میں حافظ قرآن کریم جاہنہ جماعت میں موجود آئے اے ہر سال جے کوتوہاں ان رجبی شریفت جے بھئی الحمدللہ توہاں فیض جو ہوتے دس چھو طریقوں تیوہاں ہر گوٹھ میں شہرن میں جتے جے کے فارغ چندہ وری بنی ہوتے ادارہ قائم کن تھا تیہاں حضرت پیر صلی اللہ علیہ وآلہ دور اندیشی و نظر ہوئی انہوں نے آپاں سمجھاؤں پے تہی جامعہ راشدیہ قائم تھی دو یہو مدرسو قائم تھی دو انہوں نے جے کے عالم محافظہ فارغ تھی دا اوہے ونی کرے جماعت میں یہوی دین جو پیغام پہنچائی دا تا انشاء اللہ العزیز یہو ذکر فکر یہاں جماعت کیا بتا دا ہی قائم ہے قائم رہاں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا حبیب اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرمائے ہو پانہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جن فرمائے ہو مہجو محجو 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 اگین نبین جو مثال یہاں نے عمارت اکنی سونی عمارت ہے نورانی اکنی سونی عمارت اکنی جائے حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو جیکنے کے روپن سنوارو انہا جائیں کھیجی کرے دسے تو تصدیعہ نورانی عمارت سونی تھیلائے سب کجھو ٹھیک تھا کونہ میں کم جلا پر حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو بھی تصدیعہ مارت مکملائے پر انہ میں ہکڑی سروجی جائے چھڑی اللہ ہکڑی سروجی جائے چھڑی اللہ ہے انہ میں باقی سنی عمارت سونی مکمل تیارہ حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو جیکنے کے سنوارو انہ جے چودھاری انہ جے اندر باہر دسی کرے گھمی کرے دسے تو تصبحان اللہ یہ نورانی عمارت ڈاڑی حسین تھیلائے جیکنے یہاں بھی اکڑی سر لگی ونے تو تہنہ جی کہاں کال کا کرے کانتی سگجے حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو جیستائیں اگیا نبی سگورہ آیا اوہاں سر رہے اکڑی رہے لہوئی اکڑی سر جی جائے رہے لہوئی تا اوہاں امارت مکمل ٹھے لہوئی حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو یہاں جے کا آخری نورانی سر جی جائے رہے لہوئی اوہاں محمد کریم جے اچھن جی جائے سبان اللہ یہ نبی سگورہ جو جے کو سلسلو ہے سجی نبوت جی آلی شان امارت نورانی یہاں جی پہلے تیارہ پرہکڑی سر جی جائے نورانی سر جی چھڑی اللہ اللہ جے حبیبہ کریم فرمایو ماں محمد کریم آیس یہاں نبوت جی امارت مکمل ٹھی ویاں ہانے کہیں بے سر جی گنجائش بے کانے کا وہاں نبوت واری نورانی امارت کہی تیارتی حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ہانے پیو کو پی نبی کو نہیں دو قیامت اتائیں محبوبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایہوئی پیغام ایہوئی کلمو قیامت اتائیں قائم دائم رہ دو بیو کوب نبی سگو روچی کرے نو کو نہ کلمو پڑھائیں دو محبوبہ کریم فرمایو تمہ آخری نبی آئے ہاں مکہ بعد میں کوب نبی نہ ہے پر قربان منہ محبوبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلمو ایہو پیغام پوری دنیا میں پہجی پوری کائنات میں ایہو کلمو پہتو آئے ہاں اجکل ہے ہزاری ہر باہل آیا پیاؤنین اسلام جے خلاف علیہ کتنی اوپروں پہ گنڈا اچھی رہی ہوں آہیں مغرب جا جے کے ودا ودا جے کے دشمن آئین اسلام جا علیہ کتنیوں کوششوں کرن تھا پر خدا شلینا ملن جو خانوں خراب کرے اوہے وریعنن کے ہتھی رہی رہا آئیں اوہے مغرب وارا مانوں اوہے چازہ جوان جے کے اسلام جا دشمن آئین اوہے چمن تھا تا اسلام میں دہشت گر دیا جیہ کے اسلام جا دشمن ہیں وہے چاہتا جوان اسلام دہشت گرتی ہے جو نہ لوگا این یہ ملہ وری جے کے نائے واقعی دہشت گر دی کرن تھا اوہے وریعننجے گال ان کے ہتھی دی کرے انیہوننجی گال کے سہی ثابت کرے رہا ہیں آئے 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 واقعی دنیا تستہ نہیں چاوڑی نا واقعی بھئی اے وڑا ظلم پر دعا کہ اتشل رب کریم انن پلی تنکھا ہنے زمین جے ہنے زمین کے پاک بنائے چاہے جن امن تباہ کرے چاہے جو آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو خدا جی ذات با برکات جو قسم آئے تو اسلام انہ دہشت گردی سا تلغار سا کون پکڑیو آئے پرہی اسلام جو دنیا میں پہتوائے تو محبوب کریم جی محبت میں پہتوائے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے عشق میں پہتوائے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے محبت وارے پیغام میں اسلام پہتوائے آئے یا نہیں اسلام جی مانا آئے سلامتی سلامتی ہے امنا ہے اسلام میں اسلامت سلامتی ہے ماں ورطلائے ایمان امنا ماں ورطلائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زندگی مبارک کے جگرینسو عزیز دوست و مسلمان بھائروں اکڑو تماکے واقعوں ماں بدھایا ناٹو عجیب ہیں غریب واقعوں آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی جو ہی دین جو کلموں آدوا چالی ہن سالن جی عمر مبارک میں رسول اللہ نبوت جو اعلان گئو چالی ہن سالن کا بعد میں تقریباً تیرہ سال محبوب کریم نبوت جو اعلان کا بعد میں مکہ میں رہا ہن مکہ وارن ایترو ترسول اللہ جی مطا ظلم گئو آئے صحابہ جی مطا ظلم جا پہاڑ کے رائے چھڑیاوں مسلمان کے عزیتوں تکلیفوں دلاؤں پر انہیں تیرہ سالن میں قدہ بے جے کہ مسلمان آئیں انہیں قدہ بے انہیں کا فرنسان کا ویڑھ کان گئیا ہے ظلم سہدہ رہا مجبوراً مکہ وارن پاگو چھڑے کرے حجرت کرے کہ باہر حلیہ ویا کہ حبشا حلیہ ویا کہ مدینہ طیبہ حجرت کرے ویا انہیں خواباد میں جنہیں رسول اللہ جن مکہ پاکمہ حجرت کرے مدینہ شریف آیا ہیں اتھے جہاد فرض چھوہا ہے انہیں خواباد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن قدہ بے انہیں کو نہ سوچو تو مکہ وارن ساسا ظلم کیوہا ہارے مسلمان جی طاقت کی ویائد کو مکہ وارن سا بڑھاؤں محبوب کریم قدہ بے انہیں تے کہا کرے کونہ ویا پر وریب جے کرے حملو کیوہا مدینہ تے وریب کافرن ہی حملو کیوہا مسلماناں صرف دفاع گئے ہو آئے پیری پیری جنگِ بدر لگیا ہے انہیں ہزار جو لشکر کا فرن جو مکہ با کا کاحلی کرے مدینہ دے آئے ہو آئے جنگِ بدر میں مسلماناں جو تعداد صرف ٹریسو تے رہنجے کو ہزار لشکر جے مقابلے میں آئے پر ربکریم مدد فرمایا مسلماناں جی اہڑی جو انہیں ودا ودا ستر کا فر قتل تھی مہینو ستر قید تھی آیا ایہ مسلماناں ہیں جی ربکریمیں اہڑی تو مدد فرمائی وہاں ہزار جو لشکر آئے ہوئے 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 ہیدہ گھنا ہوئے 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 ہیں عرض کہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہو کرے تو مصطفیٰ کریمہ سجدے میں ہویا ظلف مبارک اینے پڑھا پیا ہویا حبیبہ کریمہ زالوں قطار روئی رہا آہن تو یارب یہ اسلام جی پہری پہری جنگ آہے یہ کرے ایو ہارائی جی کیا بتاتا ہی تم جو نالو وٹھنوارو کیر کو نہ ہوں دو کچھ مانوں گو گندو کرے تم جی خدمت میں آنڈ آہن یارب کریمہ نے دین اسلام جی حفاظت دی توکھے پارتا بلان اللہ بتا جو قسمہ رب کریمہ اہریت حفاظت فرمائی جو ستر کافر قتل تھی ابو جہل مار جی چھا تھا سمجھو اے ستر ودا ودا قید تھی آیا پر قربان منا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تا ما انہتے انہجے کرے جی گال پہو گیا جو ہینے جی کا دہشت گردی چھے تھی پہو ہتے جو کہ ملہ آسان جے آس پاس ہلند آئین کے وری مدر سنوارا کے شہر میں وری کے نوجوانن سا ملن چونن تیار ہے چھتو چھے جو مانوں صحیح بینا تے نتا ہلن تہن جے کرے انن مولوین جی مرضی آدھ بھلے ان کے مارے چھنی اسا جو نوجوانن جو ذہن وری خراب جو انہیں چوندہ ہے گالتا سہیا پرماتاں کے بدھایاں تھو اسلام کیلو امنہ سلامتی جو پیغام تھو لے سبحان اللہ چاہو اینہ محبت سا جو سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں امنہ سلامتی دنی آہے جی امنہ تہا کے پہریں پہریں گدھائیو ہوئیو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابت اللہ شریف کے فرمائیو تا اے قابت اللہ تنجی کے دین ونی عزتا پر یاد رکھ مسلمان بانے جو خون اللہ وٹ توکہ ودھی کا عزت دوارو زور سا جو سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں جے کرے ماہی اسلام میں امنہ جو گالیوں تو گدھائیاں تا جی زہن جے کے تھوڑا گڑائی ہیں انہیں جی سفائی تھی بنے تا اسلام امنہ جو نالو اے شک اسلام میں جی کو بے مسلمان ہے کبی ایسا ملے اگ میں چاہویو اگ میں سلام جہالتوارے زمانے میں اسلام کا اگ میں چاہویو چاہویو بیندو ہوئے تا سبحک اللہ بالخیر شلطوں جو سبو اللہ بھلو کرے امساک اللہ بالخیر شلط اللہ تعالیٰ تنجی شام بھلی کرے شلط اللہ تنجی رات بھلی کرے یہ اگ میں کے اگ میں مانوں دعاوں نہیں نہ ہویا پر خدا جو قسمہ اسلام جنہیں کہا آئیو تہین اسلام سبو شام جی سلامتی جی گال نکئی پر ہمیشہ جلائے دعا نہیں چڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شلط اللہ تعالیٰ ہمیشہ تماجمتا سلامتی قائم زورت سانجی سبحان اللہ بابو بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں وہ ایک کافر قید تھی آیا تہونہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جی رحمت تاں قربان بنجے وہ ایک کافر چھاتے ہو جو وہ ایک کافر مدینہ شریف جے انہ مسجد میں انہا ٹائمتے بدھل ہویا تھمبھن سا اللہ جے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جے کو حجرو ہو ہو یوں امر آئیشہ سیدی کار رضی اللہ تعالیٰ انا وارو جے کو گھر مبارک ہو یوں وہ بلکل مسجد نبی ساں گڑ ہو یوں رات جو ٹائم ٹھے وائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آرام چاہین ہوتے ہوتے جو آرامی چاہین حیدہ کافران جا رسا جے کہ چھکے لائن جے کہ بدھلائن کافر جے کہ مسجد نبوی جے تھمھن سا قربان ونیا محبوب کریم جے رحمت اے شفقت اتا او جے کہ کافر ہوتا کہا کرے مدینہ وارن کے مکہ میں تا ظلمہ ستمہ کیا ہوں پر مدینہ میں بیتے آرام ساوے ہنکولت آجل پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرہ اتے رات جو آرامی جاہن مکہ جا جے کہ کافرہ تے بدھا بیاہن سجی رات گزری ونے تھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننٹرکانتی اجے پئی پاسا ورائیں دے کریں سجے کریں کھبے صرف اہائی پریشانی آہے تہی کافرہ جے کہ آئن جن جا رسا بدھا بیاہن یا مصطفیٰ کریم کے تکلیفتی رہیا رات جے ٹائمہ تے اتھی کرے صحابہ سگرن کے فرمائن تابین انجا رسا ڈھرا کئیو موخے ننڈرہ ندھی جے سبین اللہ وارحمت للعالمین تنجھے شفقت دا قربان ہوں اندازو تلگائیو رسا انجا ڈھرا کئیو رسول اللہ ہے کہ حرام کن تھو جے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رحمت جو اندازو لگائیو عزیز دوست مسلمان بھائی رہو موہ اکڑو واقعو بے توانجی خدمت میں پیش کئیو نجد جو اکڑو حکمران ہوئیو نجد مکہ پاکہ خوابار اکڑی ریاست ہوئی انہ جو جے کو حکمران ہوئیو سمامہ انہ جو نالو آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ودے میں ودو دشمنہ ہے مدینہ میں جرہ محبوب مکہ پاکہ میں رسول اللہ رہدہ ہویا انہیں تائمتیں اوہو سمامہ مکہ وارنسان مسلمانن سان ظلمیں زیادتوں کا دو ہوئیو کافرنسان گھڑ جی کرے مکہ وارن کے مسلمانن کے پیڑھی دو ہوئیو پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنہان مدینہ حجرت کرے آیا ہن اوہو صحابن سگورن جو اکڑو لشکر ویدے ویدے انہ سمامہ کے گرفتار کرے قید کرے آئیو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٹا جی جنہیں اوہے صحابی سگورا سمامہ کے وٹی کرے حاضر چاہن انہیں تونکے کونتے سنیا دو اللہ یہ حبیب پچھو تواں کے خبرات کہن کے وٹی آیا ہیو ارز قیامتا یا رسول اللہ حسینکے سنیا دو کونتا مصطفیٰ کریم فرمائیو تواں تنجد جے حکمران سمامہ بن اصال کے قید کرے آئیو سبھان اللہ حاکمہ کے قید کرے آئیو نجد جے حکمران کے پر اوہو ہوئو ودو مسلمان جو دشمن انہیں پڑیو تکلیفون انہیں ہوئیو مسلمانان کے پر قربان ونیا رحمت للعالمین جی محبتتا جو سبھان اللہ سبھان اللہ جے کو سمورا جہانا جے لائے رب کریم رحمت بنائے محبت حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سمامہ جے انہیں قید چانتے حبیب کریم فرمائیو تحانے یاد رکھو انہ جی جے کہانہ ڈاچی یا جہاں ڈاچی سمیت انہیں قید کرے آئی آئیو انہ ڈاچی جو کھیر انہیں نجو سبھان اللہ سبھان اللہ انہ جو کھیر اس پہ مال نہ کرے انہ جو کھیر انہ کھید جو تئی ہو پیے حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ جے حرم میں آیا اے فرمایا ہوں تک کجھ کھائیں پیانے جے لائے کجھ ہجے تو وہ سمامہ دے مکن وارحمت للعالمین پنی محبت دا قربان بنجے اے دو رحمت وارو حبیب جو کو ام انہیں سلامتی جو پیغام کھنی آئے ہوا حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جدہ انہ کے انہ کے قید میں جسی کرے محبوب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آیا ہوں اوہ اکڑے تھنبے سامد ہو پیغام اللہ جو حبیب جو نوٹاں گزرے ہو آئے انہیں سمامہ کے پانہ کریم انہیں فرمائے ہوتا ہے اے سمامہ دے خبر ہے ہانے تو اساں چھاک کرنے خبے ہانے پہ جو فیصل ہو دوں پانے ہی بودھا ہے تو اساں چھاک کریں اے دو تو مسلمان ان کے تکلیف ہتی نہیں ہانے جو تمہتے قید تھی آیا ہوں سمامہ چیو تے اے اللہ جا نبی جے کامو تکلیف مسلمان ان کے دنیا اہا تہاں جانیو تھا جے کنے مکھے قتل کرے چھنی دو تہاں حق دار آئے سمجھوتا نہیں قتل تا مجھے سزا آئیا پرہ اے اللہ جا نبی جے کنے توں مکھے آزاد کرے چھنی دے تہیو تہاں جو عظیم احسان ہوں تو سبان اللہ قتل تا مجھو حقا سزا مجھی پرہا گئی آئے جے کنے قتل کرے چھنی دو تہاں حق بجانب آئے ہو جے کنے مکھے مہربانی کرے آزاد کرے چھنی دو تہیو تماں جو عظیم احسان ہوں دو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سخاتاں قربان بنجے میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا حبیب کریم مہرباناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سخاتاں قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں در پہ بہا دیئے ہیں ان کی محق میں دل کے غنچیں کھلا دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کیا جہنم اب بھی نسرد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نسرد ہوگا رو 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 کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے غنچیں کھلا دیئے ہیں سبحان اللہ انہ سمہ ما جو احاں گال گئی حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر کان گئی پان کریمان فرمائیو تا سمہ ما جا رسہ کھلیو انہ کے آزاد کرے چھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قسم ما حدیث شریف میں اچھے تو تا سمہ ما احاں گال نسی کرے انہ کے منیڑ میں جیدہ ہی موسان چھا تھی رہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صرف انہ جے کرے تو مطا ہی شرم سار تھے سامو مہ مہ ساملائن مکشو ہوں دوانا حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ جو چہروں مبارک تھیرے چھلیو تک یہاں شرم نہ تھی ونڈ میں تا بھلے یہ ونڈ ہلو تا حدیث مبارکہ میں آئے تا سمہ ماں رسا جو نہ جاں کھلیا تا شرم میں مدی ویو ونی نپیو سکے آئیستے آئیستے گند ہٹھ کرے وکھو متھے نپیو کھنے یہ پیر گسکائیں دو گسکائیں دو اتا ہی آئیستے آئیستے مسجد کا باہر نکری ویو باہر ویو پر شرم میں بدل ہوجے چھاتھی رہو آئے موسا باہر ویو آئے ونی کرے نا سوچن جے سمندر میں پدی ویو آئے ایدی مو دشمنی کئی اُنہ کا بعد میں بے ایدی محبوبہ کری مصال اللہ علیہ وسلم مہربانی کئی آئے آنے ماں کےڑوں مو کھنی کرے باہر ونیا باہر ویو آئے کھجن جو ہکڑوں باغ آئے اُتے ونی کرے پانی حاصل کھنی آئیں کوشش کرے پانی کھنی کرے یہ غسل کھنی آئیں جی ہم مسلمان غسل کھن آئیں یہ پاکیں صافتی کرے وری مسجد شریفہ میں موٹی آئے آئے ایدی محبوبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مسجد شریفہ میں موجود آئیں پانا فرمائیں تھا تا اے سمامہ وری چھو موٹی آئے آئیں چوے تو تا اے اللہ جا حبیبہ مجا رسل سا حت تکوہ آزاد کرے چھڑیا حت بدھلا ہویا پیر بدھلا ہویا پوہید توان قید ما آزاد کرے چھڑیا پرمجید دل ہمیشہ لا قید کرے چھڑیا سورہ سانجو سبحان اللہ حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ذکریتا ہے اے اللہ جا حبیبہ جو کھا بعد میں توان جو دین جو کو پیار وارو آئے ہونا کھا ودھی کبیو کو دین مہجے ذہن میں آئے ہوئے بدھایو تہید دین محبت سا آئے ہوئے محبت سا آئے ہوئے محبت سا آئے ہوئے حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے متا کلمو پڑی گرے سماما نجد جو حکمران ہوئے ہوئے یاد آئے نہیں حکمران ہوئے ہونا جد جو جدہیں تاہیں واپس بھیو اعلان کرے چھڑی آئیں تما کے خبر آجے کہ ویاہن مکہ پاک انہوں کے خبر آئے توتے کا آبادی کانت ہی دیا پتھرے لی سرزمینہ رگو جبل پہاڑ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حرمین جی حاضری نصیفہ آئے جکہ دسی آیا انشر رب کرے وڑی ہوئے دسائے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درواز ہوئے دو تب پیارو درواز ہوئا حضرت پی سنی روز دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اکڑو بھیرو سفرہ تے آیا تے اتاہیں جتاں بندرتا جتاہیں جہاں زبیندہ ہویا مدینہ طیبہ اوہو بندر وارو اوہو الائے کو تاہیں ویجھو ہویا حضرت پی سنی روز دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پہ تھرن برن جا صلی اللہ تعالیٰ عنہ جن گھوڑے تے سوار تھا اے اتاہیں ونی کرے ملفوزات شریف میں آئے تپانہ اتے جیئے جو پہتائے پہتا اتے جو جکو اتے سمنٹ روارو جکو الائے کو ہوئے اوہو بندر ڈسی کرے حضرت محبوب مرشد کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نین مبارک اوڑھن میں بھرجی آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عشق محبت میں بے اختیار دل بھرجی آئی گوڑھا مبارک کریبیا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عشق محبت میں اے پانہ اوہو ڈسی کرے پانہ فرمائے ہوں تا اجیو کھاں اگ میں سر سامونڈری انما ایترو زوک حاصل کونہ تھی دو ہوئیو اے انہ کے اساں کونہ دل ساں کونہ پڑھندا ہویا سی بلکہ انہ کے دل ساں زین اساں پڑھن ستھو کونہ لگا دو ہوئیو پر اجیو جو لسوں تھا تا محبوب کریم جے آشکن جو کڑو شان آئے جو ہیتے پانی ہیں رگو ہکڑو آسمان آئے ہیتے پانیاں پر اینجے باوجود میں محبوب کریم جی محبت میں پہجو پان سمنڈر جے حوالی کرے تھا جنی خبان اللہ پانہ فرمائے تھا تا ہانے اساں سر سامونڈری کے محبت ساں پڑھندا ہو سی زور سا جو سبحان حضرت پی صلی روزہ دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی محبت میں بے اختیار شہر چونڈا ہویا ناتو چونڈا ہویا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آشکو تمو عرض کہو پہ تا مکہ پاک جی سرزمین تھے آبادی کا نہیں کہا یعنی اناج پھٹے گونتے ہوتے پوے مکہ وارا چھاکندا ہویا جو نجد ما اناج پھٹندا ہویا نجد ما اتا ہی اناج پھٹندا ہویا پوک کھائندہ پیاندا ہویا حانے سممہ ما چھاکے ہو جو چیائیں تھے اناج صرف انکھیں ملتے ہو جکو حانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے کلموں پڑھے تو باگی کہیں بھی کافر کے اناج پھٹندا ہو زور سانجو سبحان اللہ انہیو اعلان کیو حانے بدھائیو ماتو آخا پچھان تو جی کنے کو دنیا جو بادشاہ ہوجے ہا این پہنجی کو من مستی حلائن وارو ہوجے ہا تا او چوے ہاں تا واہ جو حانے فاتحہ ہیں ہانے بھلے پکھا مرو اناج کولم ملتو یادہ ساکھین منیو فرقربان ونیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات تا جدہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر پئی تس ماما مکہ وارن جو اناج بند کرے چھڑیو آ مکہ وارن مسلمان انسا ودا ظلم کیاہن ہانے مکہ وارا فاتحہ ہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کو نکیو تا ہانے کلمو پڑھو تا پو تواں جو اناج جاری تھی تو پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماما کے فرمائیو اے سماما مکہ وارن جو اناج بند نہ کر بھلے اوے مجھے متھاں کلمو پڑھنا وارا نہ ہل تدہیں بونن جو اناج بند کرنوں کو نہیں کو یہ کلمو کہیں تلوار جے زور ساں کہیں دے مڑھیوں کو نوی دو پر جے کو محبوب کریم جی ذات کے سنجانے دل ساں کلمو پڑھے اوہو کلمو ودھی کا محبوب کریم جو ہی پیغام آمت ہی ہوا تلوار جے زورتے جیہی ملہ چونتا تحسا امن جے زورتے کہجے متھاں زورسا مسلط گئی اوپہ جو یہ بد ذہنیت پہجو پیغام یہ قطعی طرح ساں اسلام جو انساں کو بباستو خونے کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جلہنہ حجرت خانباد میں مدینہ طیب آجی ریاست قائم تھی واپس مدینہ میں موٹی آیا تو اوہی کافر ہویا مکہ پاک میں موجود ہدا مسلمان جو لشکر نہن ہزارن خوادھی کہاں نہن ہزار خوادھی کہانے محبوب کریم مکہ پاک میں فاتحانہ شہنشاہیت وارے اندازہ میں پہا داخل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تہانے فاتحانہ اندازہ بیا داخل جن مکہ جاں کافر پریشان جاںدہ ہاں مسلمان ایسان مارے شریع اللہ علیہ حانے اساں ساں چاہتی ہیں دو اوے پرانا پلاند جی کرے مسلمان اساں کا بچہ نہانے تو وہ اساں جاتا اللہ حانے کریمی دا پر قربان و جا رحمت للعالمین جی ذات تا پانا کریم ان فرمایو توہاں جی کے بے مسلمان انتے ظلم قیا ہویا اوے سب اساں تاہاں کے ماف کرے چجا جو کہتے کا میاری کا سبحان اللہ سبحان اللہ زور ساں جی سبحان اللہ حضرت پیر سنگھ چھتہ دھنی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ نو جی ذات تا قربان و اندیے انہ ملک جے مانھن چھاکے ہو ہوئے ہو جنہیں پیر سنگھ سوریہ بادشاہ قید میں ہویا ہزاریں حرجے کے قید میں ہویا علیہ کترن حرن کے گولن جو بکھ بنایو بیو شہرن کے چوکلتے بیہارے کرے انہوں کے شہید کریو بیو اے ہتائی جا مانھو ہویا جن کلیو شاہدیو دینیو کیسا کہا جماعید کے شہید کرائیو گے بیتر دیساں ظلمن ساں اے سب خبر ہوئی تک کہیں کہے ہو آئے آنا اے جب پہ ونی جماعید جیلائکن میں جسو تا جاگیر ہوں اللہ کہجے کہجے نالے لگیوں پہ یوں آنے اے کہجیوں ہوئیوں اے ہرن جو جاگیر ہوئیوں جے کے انگریز ان ہرن کا زبط کرے پینکے دی چھے پر اے جب پہ انہوں نے نالا ہوئے دسند آئیوں سمجھند آئیوں سب کچھ پر ہرن کے سلام آئے جو انہوں بری نالوں نورتو آ جو یہ کون جایوں ہی بطن اسا جو ہی آئے ہنہ جی حفاظت ہمیشہ ہرن کیا خدا نہ کرے کنہ بہن ملک دے دکھوں دی ہا جے تا یہ سب بھائی کھائن وارا بھجی بھی دا عجب بھجی بھی آئین پو بھی بھجن وارا ہی آئین پر ہنہ ملک جی بطن جی حفاظت ہمیشہ ہرن دی کیا ہرن کیا یہ سب مال کھائن وارا تھا آئین جسو تھا جے کو کھائیں دو تھا بھانے بھارے بھارے سا بھجی دو بھی آئین پر ہر رکھ دیں بھجن وارا کنہن کے جو ہی دو بطن جا محافظ آئین پیر صلی اللہ علیہ وسلم پیر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عرض کے اوضہ قبلہ تمہا جے ہرن ایو قربانیو دینیو انہ جے نتیجے میں تمہاں کے ہرن کے کچھ دنوں کو نگیو انہ جے لائے تمہاں گال کرنے کونہ کے یا چھو تمہا جے ہرن قربانیو دینیو بطن جی حفاظت اللہ ایک ہٹواری جنگ میں او پنج ہٹواری جنگ میں ایک ہٹر جے دفاع میں بھرن قربانیو دینیو آئین انہ جے مقابلے میں تواں کے کچھ کونے بھی ہو تواں گال چونت آگئے ہو پان فرمائیدہ ہویا تأسا پہنجے گھر جی حفاظت کریا پہنجے گھر جی حفاظت کرے بھلا کیر کہیں بیکھا انہ جو ایوز وٹنگ ہوا چا مہین اللہ نارو ہلا ہے حضور صلی اللہ یہ ملک اسا جو گھر ہوا یہ سب ہی بھی آئیئے بھجو راو نے لٹی کھائے کرے پر ہرن جو ہی گھر ہوا اسا پہنجے گھر جی حفاظت کرنا آئے عزیز دوست مسلمان بھائی رو مہرز بے قیود رسول اللہ مکہ پاکہ وارن کے چیت دعا دے کام یار کارے کا حضرت سوریہ بادشاہ کے شہید قیوبی ہوا جنہیں واپس پیر سین چھٹو جنی بادشاہ رضی اللہ تعالی جن موٹی آیا رب کریم وری ہا درگاہ آباد کئی وری ہرن کے سب کو جوئے عزتوں رب کریم ننیو آہن وری ترگاہ مبارک آباد تھی ہوئی سب کو جوئے خوشوں وری رب کریم جماعت کے موٹائیں ننیو انیسو باون جاہ میں پیر سین چھٹو جنی بادشاہ رضی اللہ تعالی جی تاج پوشی تھی آئے ورنہ خواباد میں سب کو جو خبر ہوئی کہیں اساتے گوڑا کے سکیاں کہیں پیر سین سوریہ بادشاہ کے کوڑیو شاہد ہوں نہیں کرے شہید کرایو ہیتاں کیرو وطن جا غد دارو ننساں گد ہویا پر قدئے بے پاناؤو حرف قدئے زبانتے کو نا داؤں پانا موٹی آیا پانا فرمایا ہوں تا جن بے اسا سا ظلم کیاو ننسابنی کے اسا خدا کارن ماف کرے چڑیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہوا سنت زندہ کیا ہوں جے کا فتح مکہ وارے ٹیمت رسول اللہ کی ہی بیسین چھٹ دھنی باچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا مصطفیٰ کریم جی رحمت واری سنت زندہ کرے چڑی اللہ تبارک و تعالیٰ و نمحبوب مرشد کریم جی مزار پر انوار دے کروڑ رحمت نازل فرمائے شل رب کریم و نمحبوب مرشد کریم جی روحانی نظر ہمیشہ اسے سا شامل حال فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالم